گہوں کی نئی فصل آنے والی ہے، اس کے باوجود مہاراشتر میں اس کی مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ زیادہ تر کسان پہلے ہی گہوں بیچ چکے تھے اس لیے اب اس مہنگائی کا فائدہ ٹریڈر اٹھا رہے ہیں۔ بینا چھلکے والے اور بھوسی والے دونوں گہوں کا دام کافی بڑھ چکا ہے۔ بارامتی منڈی میں بارہ فروری کو بینا چھلکے والے گہوں کا دام 3,150 روپے پرتی کونٹل تک پہنچ گیا تھا۔ حالانکہ پچھلے ہفتے اسی منڈی میں گہوں کا دام 4,300 روپے پرتی کونٹل کی ریکارڈ انچائی پر تھا۔ دوسری طرف لاسلگام ونچور منڈی میں 13 فروری کو بھوسی والے گہوں کا دام 2,800 روپے پرتی کونٹل تک تھا۔ اگلے ایک مہینے تک گہوں کے دام میں اسی طرح کے تیزی برقرار رہنے کا انمان لگایا کیونکہ اس کے بعد نئی اوپ جا جائے گی جس کی وجہ سے دام تھوڑے کم ہو جائیں گے۔ جالنا زلے میں آنے والی منڈی امبر میں گہوں کا دام 3,200 روپے پرتی کونٹل رہا۔ راجے کی زیادہ تر مندروں میں گہوں ایم ایس پی کے اوپر بھاو پر ہی بک رہا ہے۔ زیادہ تر میں دام 2,500 روپے پرتی کونٹل سے زیادہ ہی چل رہا ہے۔ جبکہ سرکار نے گہوں کا نیونتم سمرتھن مولی ایم ایس پی 2022 سے 23 سیزن کے 2,125 روپے پرتی کونٹل تائے کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے گہوں کا دام اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کرشی جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سال سبھی راجیوں میں گہوں کا دام ایم ایس پی سے اوپر ہی چل رہا ہے۔ اتر بھارت کے راجیوں کے مقابلے مہاراشتر میں گہوں کا دام عام طور پر زیادہ ہی رہتا ہے۔ اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں پر گہوں کی کھیتی کم ہوتی ہے۔ دیش کے کل گہوں رکبے میں مہاراشتر کی بھاگیداری ماتر دو پرتیشت ہی بتائی گئی ہے۔ ورش 2022 سے دنیا کے کئی دیشوں کے لوگ گہوں کی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس میں بھارت بھی شامل ہے۔ ورش 2022 میں روس یکرین یود شروع ہونے کے بعد بھارت نے کئی دیشوں میں گہوں کا ریکارڈ ایکسپورٹ کیا۔ اسی سمجھ یہ بھی پتا چلا کہ ہیٹویو کی وجہ سے بھارت میں گہوں کی فصل کو کافی نقصان ہوا ہے اور اتپادن کم ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں کارنوں سے گہوں کا دام ایک بار جو اوپر گیا وہ ابھی تک کم نہیں ہوا۔ سرکار نے 2022 سے ہی گہوں کی نریاد بندی کی ہوئی ہے تاکہ گھرے لوسطر پر دام نیانترن میں رہے۔ لیکن مہاراشتر جیسے کئی راجیوں میں گہوں کا بھاو آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی